بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شلجم کا اچار وہ بھی پانی والا اور بغیر تیل کے بنانا بہت آسان ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ہی کم وقت چاہیے اور صرف اس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر ہم وہ کمپلیٹ فالو کریں گے نا تو ہمارا جو اچار ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچرہ کتنا ہے اس کو میں نے تین دن دھوپ پہ رکھا ہے اور اس کا کیا طریقہ کارہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو کے برابر لی ہے شلجم سائز ان کا میڈیم رکھنا ہے کیونکہ بڑے سائز کے رکھے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کٹنگ آپ جون سے بھی اس کی رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس کو سرکل شیپ میں کٹ کیا اور پہلے اس طرح سے اس کے موٹے موٹے چلکیں اتار لی ہیں کیونکہ چلکا ذرا تھوڑا سا اس کا کڑوا ہوتا ہے بظاہر تو ویسے بھی شلجم کڑوا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا اچار بنائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ کھٹا مٹھا سا بہت ہی شاندار سا آئے گا اور بہت ہی سردیوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو اس طرح کے اس کے میں نے بڑے بڑے سے پیسز کٹ کر لی ہیں تو اسی طرح سے تمام پیسز ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے چھوڑیں گے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تھوڑے سے ان کو سٹیم مل جائے گی نا تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے جب ہم اچار بنائیں گے نا تو ہمارا اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے یا جتنا کہ آپ کے شل جاموز کے مطابق پانی ڈالیں میں آپ کو ایک کلو میں جو اچار بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو آپ نے جتنے لینے ہیں کوئنٹیٹی اور پانی آپ نے اسی کے حساب سے رکھنا ہے مسالوں کی کوئنٹیٹی آپ دیکھ لی جائے گا کہ میں نے اس میں کتنے مثالیں ایڈ کی ہیں دو سے دھائی منٹ اس کو بوائل کی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ ہو چکا ہے آپ کو میں چیک کرا دیتی ہوں آپ دیکھ لیں یہ بالکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اور فلم کو آف کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کا مسالہ پیسنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے یہ ہے رائی دانا سفید سر میجی سے بولتی ہم یہ ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کے علاوہ یہ ایک گنڈے جو تھی لسن کی اس کو بارے ایک چھوٹا چھوٹا کٹ کر لی ہے تاکہ یہ مکسی جار میں اچھی طرح سے پیس جائیں جو شل جم تھے وہ تھنڈے ہونے کے لیے رکھے ہیں اور پیسٹ جو ہے اچھے سے بن چکا ہے اس طرح سے دردرہ سا اس کا پیسٹ بنانا ہے اگر آپ اس کو امام دستے میں دوری ڈنڈے میں بھی کوٹ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے اس کو جلدی سے ہی اس طرح مکسی جار میں پیس لیا اور لسن سے اس کا ٹیسٹ بہت شاندار آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شل جم ہم نے رکھے تھے تھنڈے ہونے کے لیے اور اسی برطن میں وہ روم ٹیمٹریچر پہ آ چکے ہیں بلکل سوفٹ اور تھنڈے سے ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں ڈالا ہے نمک لال مرچیں اور اس کے علاوہ زیرہ پاودر اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سرکہ اور کیونکہ سرکے سے جو ہے ایک تو اچھا رکی میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتے ہیں اور اگر ہم اسے کافی دیر رکھ سکتے ہیں اس کی شلپ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لال مرچیں اگر آپ کم ڈالنا چاہیں مسالہ کم ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اتنے ہی مسالے اس کے لیے کافی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اس میں تھوڑا سا براؤن شگر یا گوڈ ڈال دیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی کھٹا مٹا سا اور شاندار سا ہو جاتا ہے اب میں نے ایک ششے کا جار لی ہے اس میں میں اسے شفٹ کر دوں گی اور اس کو ہم نے اوپر سے ائر ٹائٹ اس کی کر دینے اس کو کور لگا دینا تاکہ اس میں یہ کھلا نہ رہے اس کا پانی اور سلجم تمام چیزیں اس میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو کور لگا دیئے میرے پاس کیونکہ اس کا ڈھکن موجود نہیں تھا تو میں نے اس کے لیے فوئل پیپر سے ڈھکن بنایا اور اس کو کور کر دیا دھوپ لگوانے کے لیے ہم نے تقریباً اس کو اچھی دھوپ لگوانی ہے تو ہمیں اسے تین دن دھوپ لگوانے کے بعد جو ہے کھانا چاہیے اور بہت ہی شاندار سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ہیل دی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ کو اگر مزید ویڈیوز میرے چینل پہ پسند آتی ہیں تو میرے چینل کا نام ہے دیسی فوڈ انسپریشن جائیں ویزٹ کریں اور مزیدار سی اچھے اچھی ریسپیز دیکھیں اور اس طرح سے آپ دیکھیں میں نے اس کو کور لگا دی ہے اور اس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا ڈھکن سا بن چکا ہے تو اب اس کو دھوک لگوائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ بہت سے اچار کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں تو اچار کی جو ہے مینگو کا اچار لیمن کا اچار اور ہری میرسی کا اچار کافی سارے اچار ہیں تو چلیں جی انجوائے کریں تو اسی کے ساتھ یہ تین دن کے بعد میں اسے اپن کر رہی ہوں اور اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے اور یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اس کا بہت شاندار تھا تو آپ بھی اسی طرح سے گھر پر بنائیں بہت ایزی طریقہ ہے ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اجازہ دیں اور اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز انجوائے کرنے کے لئے ویزٹ کریں تو اس کے ساتھ ہی دن اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ